موسیقی بات یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں ایزا پوری قوم کے دور پہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کرپشن کہتے ہیں کس کو ہیں پہلے تو اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کرپشن کس کو کہتے ہیں دیکھو نا کوئی نظام اگر کسی چیز کے لیے ڈیزائن کیا گیا اور یا اس سے جو توقع رکھی جاتی ہے کہ یہ نظام یہ ڈیلیور کرے گا اگر وہ نظام وہ ڈیلیور نہیں کر رہا جو اس سے ڈیزائرڈ ہے تو میری رائے میں وہ نظام کرپٹ ہو گیا دیکھیں نا ہم کہتے ہیں جی کپیوٹر کی ونڈو کرپٹ ہو گئی ہے وہ پیسے لیے لگ جاتی ہے وہ جس چیز کے لیے ڈیزائنڈ ہے وہ ڈیلیور نہیں کرتی ہم اس کو کرپٹ کہتے ہیں اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری سوسائٹی کو وہ کون سے ایلیمنٹ ہے جو اس کی ڈیلیورنس کو پور کر رہے ہیں ڈیمیج کر رہے ہیں اور وہ تمام ایلیمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرپشن کے زبر میں آتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی معاشرے میں غلط اور درست کی تفریق کرنا رہ جانا جس معاشرے میں کسی چیز کا کوئی میاری باقی نہ بچے اور درست اور غلط کی تفریق باقی نہ بچے کوئی شخص بی ایم ڈیو پہ ہے لوگ اس کو عزت دینے لگ جاتے ہیں کوئی کروزنگ پہ عزت دینے لگ جاتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ بی ایم ڈیو پہ چڑھا کیسے ہیں اس کے پاس کروزنگ آئی کہاں سے ہے جب پاکستان بنا تھا جو لوگ سفید پوچھتے ان کی عزت تھی آپ تھانے میں کوئی اندر ہو جاتا تھا تو اس دور کے جو کوئی شریف آدمی اس پر لے کھوتا تھا اس کو لے کے جاتے تھے تھانے دار اس کی گارنٹی پہ چھوڑ دیتا تھا آج پاکستان میں اگر تھانے سے کسی چھوڑنا ہے اس علاقے کے تلنگے کو لے کے جانا پڑے گا جو 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 جس کے پاس جو جہاں سے بھی آیا وہ جو طاقت کا عمل ہوگا آپ اس کو لے جائیں گے تھانے دار توڑ دے گا تو رائٹ اینڈ ڈران کی ڈسکرنیشن جب کسی سوسائٹی میں ختم ہو جاتی ہے وہ سوسائٹی جو ہے اس کا کوئی کیریئر نہیں پڑی میری رائے دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی سوسائٹی میں بلا تفریق ہر سطح پر میاری انصافکار بروقت کے انصافکار نہ رہ جانا یہ کرپشن کی دوسری بڑی فاغ ہے کس سوسائٹی میں جسٹس نہیں رہ جاتی نا وہ سوسائٹی ایک جنگل کی شکل اختیار کرتی ہے بینکل ایسا ہی ہے اور جنگل میں جانور ہوتے ہیں اور جو تگڑا جانور ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور جو کبزور ہوتا ہے وہ مارا جاتا ہے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے تو پھر جس سوسائٹی میں جسٹس نہیں جاتی اس سوسائٹی میں لوگ پھر مختلف قسم کے اختیارات اثر کرتے ہوئے جانور بننا شکل ہوتے ہیں بینکل آپ کو پتا ہے کہ ایک جاندار اور جو حاملے روح ہے اس میں فرق کیا ہے کہ ماظر کے ساتھ کی جو چار کمپننٹ نوملی کہا جاتے ہیں کہ اس میں گریڈ ہے ہنگر ہے سوری سیکس بھی ہے اور اس کے ساتھ آپ کی وزڈم ہے ایسا ہی ہے جس میں جس کی اینگر گریڈ اور سیکس کو اس کی وزڈم کنٹرول کرتی ہونا وہ حاملے روح ہے اور جس کی وزڈم ان چیزوں کو کنٹرول نہ کرتی ہونا وہ جاندار ہے وہ حاملے روح نہیں ہے ٹھیک ہے ہماری یہ سوسائٹی انسانوں کی شکل کے جانورتیار کر رہی ہے جہاں انصاف باقی نہیں رہ جاتا گریفت نہیں رہتی طاقتور گریفت سے آزاد ہوتا ہے بہنکل ایسے چھوٹا گریفت میں تو کیا چھوٹے کے ساتھ تو ظلم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا ایسی سوسائٹی میں جانورتیار ہونا شروع ہوتے ہیں اور ہر شخص کسی نہ کسی صورت پاور گین کرنے کی کوشش کرتا ہے جب پاور آئی گی تو وہ کہے گا سب کچھ میری حکم آئی گی میں بتاتا ہوں نا ہمارے جو ایسے معاشرے ہوتے ہیں نا جو جو بتا نہیں ارتقاء کے مرحلے میں سے ہم گودر رہے ہیں ہم ارتقاء سے بھی نیچے چلے گئے ہیں ایسے معاشرے جن میں انصاف قائم نہیں رہتا نا اس میں دو طبقے پیدا ہو جاتے ہیں ایک وہ جو استحصال کرنے کی سرائیت رکھتا ہے اور ایک وہ جس کا استحصال ہوتا ہے یہ دو طبقے ہوتے ہیں اور ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس طبقے میں شامل ہو جائیں جو استحصال کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں ایسے ہی ہے خواہ وہ کرے نا اور یہ کرنا نہ کرنا یہ جینز کا ایشو ہے جو جن کے جینز خاندانی ہیں وہ اختیار میں بھی ہو کر نہیں کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ بچہ انجین بن جائے ڈاکٹر بن جائے وکیل بن جائے فوجی بن جائے سی اس اس کر جائے ٹھیک ہے پولٹیشن بڑا بن جائے تاکہ وہ اس طاقت میں اس اختیار میں یا وہ پیسہ ہی بہت کمال ہے کسی انڈسٹری کسی کے ذریعے اس کے پاس حصائل اتنی ہو کہ جس کو چاہے وہ خرید سکے ٹھیک ہے نا؟ بالکل ہے صحیح اس کو انسان نہیں بنائیں گے باقی سب کچھ کرتے ہیں مجھے وہ آگیا نا ہمارے آگیا استحصال کرنے کا طبقہ وہ کرے یا نہ کرے لیدہ باد اور دوسری طب وہ ہے جس کا استحصال ہوتا ہے کمزور غریب آدمی کا استحصال ہے ٹھیک ہے اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اچھا جب ایس سوسائٹی یہ شکل اختیار کر جائے نا تو وہ سوسائٹی کرنا جاتے ہیں صحیح ٹھیک ہے اور پھر لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کہاں سے کیا لے کر آ رہے ہیں وہ لے کر آتے ہیں ان کا مقصر صرف لینا ہے نہیں اس کی وجہ ہے آپ یہ دیکھیں نا ایک بات ہے کہ ایک آنس شخص جو ہے اس کا اگلے جہان میں تو اللہ اس کو ریوارڈز کر دے گا اس جہان میں آپ اس کے بچوں کی حالت دیکھیں اس کی بڑی ماں کی حالت دیکھیں اس کے اور عرب کے حالت سے گزرے ہیں ان کو معاشرہ کس نگاہ سے دیکھتا ہے اس کی بچی کا رشتہ کرنا مشکل ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے پاس کوئی اچھا رشتہ بھی نہیں آتا تو وہ کیا اپنی ایمان کو بچانے کے لیے اور اگلے جہان میں خود سفر ہونے کے لیے اپنے پورے ڈیپینڈنٹس کو جھوکنے کیا کریں اچھا اب مجبوراں پھر وہ اسی ٹریک پہ چڑھتا ہے اور اس کے علاوہ حال ہی اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا ہے اس نے اس سوسائٹی میں جینا ہے تو میں تو اپنی جب یہ کہتا ہوں کہ ہمارا دین تو بلکہ یہ کہتا ہے نا کہ اگر آپ جنگل میں کسی ایسی جگہ ہیں جہاں آپ کو جینے کے لیے کچھ بھی کھانے کو نہیں مل رہا تو آپ اس حد تک حرام کھا لیں جس سے آپ زندہ رہ سکیں تو اس حد تک اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا وہ آپ کو اس کی پکڑ میں نہیں آ پائیں تو یہ جو حالی علاقات ہیں اس میں جو لوگ سے جینے کے حد تک مجرم ہیں نا یہ تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ وہ خود ان کی پکڑ شاید ہی اللہ کی ذات کرے گی ان کے وہ جس پروسیس گدر رہے ہیں اس کے اگر کوئی پکڑ ہے نا وہ اس وقت کے وہ کمرانوں پرانی ہیں جن کی وجہ سے وہ مجبور ہوئے کچھ بھی کرنے گا آپ دیکھیں جی کس نے کرپشن کی تدریس درس دیا کوئی کسی کتاب میں تھا کوئی ہمارے استاد نے کبھی کہا کہ آپ چوری کرو ہمارے والدین برگ بھی یہ کہتے ہیں کہ چوری کرو ہمارے ہم اگر کوئی کرپشن کریں گے کیا ہم کسی کو بتا پاتے ہیں چھپاتے پھرتے ہیں ہم نہیں بتا پاتے کہ ہم نے کرپشن سے رزق لے کر آئے ہیں گاڑی کرپشن سے بنا لی ہے گاڑی جس پہ چڑے ہوئے کرپشن سے بنا لی ہے لیکن بتائیں گے نا لیکن بات اتنی سی ہے جی کہ جو چیز ہمیں سوسائٹی نہیں سکھاتی ہے کیوں ہم مجبور ہیں اس رستے پہ جانے کے آج آپ حالت دیکھیں اس تیزی سے پروپٹی اریٹ چڑھ رہا ہے آج سے دو سال پہلے جو پلاٹہ پائمہ لے سکتے تھے آج آپ جا کے پتہ کریں وہ آپ کی ریچ سے باہر چلا گیا اگر گورنمنٹیٹ چیز کو نہیں کنٹرول کرے گی کہ کن لوگوں کے پاس اتنا وافر پیسہ آ رہا ہے جس سے وہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں پھال سبزی اگر ساروں کی بائنگ کپیسٹی کم ہوگی ان کی ریٹ نیچے آ جائیں گے کوئی تو ہے نا جو چھے زار یا داز زار یا بارہ زار پہ کلو چلگوزہ خرید رہا ہے اگر وہ داز بارہ زار کر نہیں لے گا تو چلگوزہ نیچے آ جائے گا دوزہ تیزار پہ آ جائے گا کہیں تو جا رہا ہے اور اگر وہ ہماری عوام کو نہیں مل رہا اور وہ باہر ایکسپورٹ ہو رہا ہے اس کی انکم کسی کو جا رہی ہے گورنمنٹ کو ایکسپورٹ کو روکنا چاہیے پہلے وہ ملکی ضرورت پوری کرے پھر ایکسس باہر جائے یہ نہیں کہ آپ جو ویلیوبل چیز ہے وہ باہر چلی جائے اور اپنے لوگوں کے لیے گاندر رہ جائے آپ کو میں پھر بات کرتا ہوں ابھی دیکھیں جب ہم چھوٹے تھے نا لنگڑا آم جو سہری پتھ نہیں کیسے کیسے آم ایک آم لا کے گھر میں رکھو پورے گھر میں خوشبو آتی تھی آپ بلیو کریں کہ وہ آم تو مجھے دیکھنے کو نہیں ملتا اور جو اس دور میں جو ملکشہ کے لیے سنڈری استعمال ہوتا تھا وہ آج پرائیم آم ہیں لوگ وہ کھاتے بچے بچوں کو ہم سنڈری اکھلا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ لنگڑا بھی کوئی آم تھا جس کی اتنی خوشبو ہوتی فریج میں رکھتا ہو پورے فریج میں ہر چیز میں اس کی خوشبو ہو جاتی تھی اور جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے گھروں میں یہ سردیوں میں چلگوزے توڑوں میں آتے تھے اور مونگ پھلی کو ہم ہاتھ ہی نہیں رکھاتے تھے کہ اسے خاصی ہو جاتی ہے حالت یہ ہو گئی ہے کہ مجھے خود ایک شاید دا سال ہو گئے ہوں گے شاید سے زیادہ ہو گئے ہوں گے میں نے چلگوزہ نہیں کبھی کری تھا تو کہنے کا میری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے جسٹس کا انجھور کرنا اور سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھنا کہ وہ کیوں ہو رہا ہے آپ بیٹھ کے بڑی بڑی تقریریں کر دیں گے آپ پبلک سیکٹر کو دیکھ ہی نہیں رہے اچھا پھر میں آپ سے بات کر رہا تھا ہم اس پر آئے تھے کرپشن پر بات کر رہے تھے کہ انصاف آ گیا اب اس سے بڑی جو اگلہ ہے نا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ایسے شخص کا ایسے منصف پر ہونا جس کے وقابل نہیں ہے بہت دیکھیں جو بھی کسی گروپ آف پیپل کو لیڈ کرتا ہے ایک ادارے کو لیڈ کرتا ہے قوم کو لیڈ کرتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پرائم پہلی خوبی ہونی ہے ہونی چاہیے اس میں پریکٹیکل ویژن کرونا چاہیے اور پریکٹیکل ویژن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی جملہ کیپیبلٹیز کا آؤٹ کم ہوتا ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے آنیسٹی اس نو کریٹیریہ کے اس کی بنیاد پر آپ کسی کو تائین کر دیں کہ یہ اس قابل ہے کہ یہ لیڈ کریں ہاں بلکل صحیح کہہ ہے ٹھیک ہے لیڈ کرنے کے لیے اس شخص کی صورت ہے جو اس منصف کے اہل کا اہل ہوں ایسے ہی ہے دیکھیں اگر کسی میں پریکٹیکل ویژن نہیں ہے مطلب وہ اندھا ہے کیا آپ ایسے شخص کو اندھے کو اپنے ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا سکتے ہیں گاڑی چلا رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں گاڑی جا کدھر رہی ہے اگلے موڑ پر میں نے گاڑی اندر رکھنی آگے سے بس آئے گی میں نے اس کے ساتھ وٹ ایک پڑھنا ہے اندھے اگر کسی میں پریکٹیکل ویژن ہے کمپیٹنس ہے اس کے بعد وہ ایماندار بھی ہے وہ سچا بھی ہے وہ مینٹی بھی ہے وہ مکرس بھی ہے وہ پیٹری آٹ بھی ہے یہ ایڈیشنل کالٹیز آگے گاڑی ہے اس میں اسی بھی لگا ہو ہے اس میں ڈیک بھی لگا ہو ہے اس میں پاور بینڈوز بھی ہیں اس میں لائرم بھی ہے یہ ایسا ہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ایمانداری کوئی کریٹیری نہیں ہے اس بات کو انتخاب کرنے کا کہ کوئی کسی منصف کے قابل ہے اور ایک آنسٹ لیکن نالائک شخص جتنا ادارے کو تباہ کرتا ہے کوئی شخص نہیں کرتا کوئی نہیں کر سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرپشن کی بڑی فاؤں ہے اگر اصابیروں نے ڈریس کرنا ہے وہ انصاف سے شروع کریں اس ملک میں جہاں جانا انصاف ہوئی ہے اس کی پکڑ اس کی پکڑ کریں جو اس ملک میں منصف کے اتباع سے غلط بندے تائناہ تو فائز ہوئے ان کی ان کی پکڑ کریں یہ ملک دوسر ڈریکشن میں جائے گا ٹھیک ہے اور پھر پیس جو یہ مانیٹری بینفیٹ کو دیکھ رہے ہیں یہ کہتے ہیں جی وہ جدادہ ملانیاں کوٹھی ملانیاں اتنا بینک بیلنس ہے جی کرپٹ ہے تو سر جی کرپشن کی کئی قسمیں ہیں کچھ مانیٹری ہیں کچھ اس سے ہٹ کر ہیں جو نظر بھی نہیں آتی جن کو آپ گیج ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہیں اور پھر ان کے علاوہ تعلقات فلاں کا فون آ گیا آپ اس کا کام فوراں اس لیے کر دیں کہ چاہے نہ بھی ہو بنتا نہ ہو کہ یہ کل میرے میں اس کی گوڑ بوک میں ہوں گا کل یہ میرے کسی یہ کام آ جائے گا یہ تم میری کمر کھ جاؤ میں تمہاری کمر کھ جاؤ یہ بھی ایک کرپشن کی فارم ہے جس کو اب تک اتصاب اتصاب ویرون نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ کدھر ہوئی ہے اب آپ نے کہا پی ٹی اے کے دور میں اتصاب اور انصاف پی ٹی اے کہا تو میں نام ہی تحریک انصاف آپ بلیو کریں جسٹس نام کی کوئی چیز مجھے نظر ہی نہیں آ رہی جو انہوں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہو نہ اپنے کسی منصف کے ساتھ یہ انصاف کر پا رہے ہیں اور صرف ویکٹمائزیشن چال رہی ہے کس کس کو ٹارگٹ کرنا ہے اس کو ٹارگٹنگ ہو رہی ہے اور ٹارگٹنگ بھی ایسی ہو رہی ہے کہ نہ اس کو مارا جا رہا ہے نہ وہ زندہ چھوٹ رہا ہے اس کو ادھر میں لٹکا دیا ہے ٹھیک ہے نا اور ایک ویکٹمائزیشن ہے ایک ٹارچر ہے اور میں آپ کو سچی بھی بتاؤں کہ ان کے بارے میں برے ہوں گے لوگ شاید چاہتے تھے کہ ان کو ختم بھی کر دو آج لوگ ان کے لیے ہم دردیاں لے کے پھر نہ شروع گئے ہیں ایسا ہی ہے وہ ویکٹمائزیشن جو نتیجہ خیز ہی نہیں ہے اس کو دیکھ کر پھر دوسری بات یہ ہے کہ ویکٹمائزیشن ان کے لیے جو ان کے رستے میں رکاوٹ ہے جو ان کے ساتھ ہیں ان کے لیے کوئی وہ جو مرضی کرتے ہیں ہم بلکل وہ آج پندرنس آہ بھی کر رہے ہیں جو پیچھے ہیں ان کا اگر آپ پیچھے ہیسٹری نکار رہے تو ان کی ہسٹری بلکل تباہ ہے بلکل اور وہ آج ان کے ساتھ اچھا حمل ہے تو وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم 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 کس کو کہیں گے اور تقریب کاری کس کو کہیں گے اور ہمیں ہر چیز کیا روٹ کاؤز چیک کر رہا ہے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے بنیادی وجہ کیا ہے اور جب تک ہم اس کی روٹ کاؤز کو ایڈریس نہیں کریں گے نیدہ کوئی چیز اسلام نہیں جانے والی دین اسلام بھی جو نا یہ سزاؤں سے نہیں شروع ہوا پہلے فلاہ لائیں بلکل ہر نظام کو ٹھیک کریں ہم پھر جو غلط کر رہا ہے اس کو سزاد ہے اس کو سزاد ہے یہ نہیں کہ جو جو اس وقت برا کر رہا ہے جس کے پاس کوئی دوسرا حل ہی نہیں تھا ہم 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 جب قویت پہ عملہ ہوا لوگوں کو جس کی گاڑی ملی ہو لے کے باگ آئے ہم 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 کیونکہ انہوں نے پھر آن کے رستے آنا تھا گاڑی جس کی کھڑی تھی انہوں نے سٹارٹ کی آگئے پاکستان نے وہ ساری گاڑی نیجسٹر کی ہم ہم کوئی کاغل نہیں تھا گاڑی چوری کر کے لے کر آئے تھے بھی مجبوری تھی ہم ہم اسی طرح سے اس وقت تک آج کی ڈیٹ تک سن سنتاری سے آج کی ڈیٹ تک تو پاکستان جس طرح سے چلا ہے ہم ہم اس میں پتہ نہیں محاصبہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے میں کلیر نہیں ہوں اگر گورنمنٹ پہلے نظام کو سرٹ ہی کر لے ہم ہم اور پیچھے کی ایسے فلاوس جو منشری ہیں اس میں سمپل کر دے کہ آپ جو جو ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ نے جائز طور پر کمایا اس کا دو گناہ یا تین گناہ آپ رکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ جسٹیفائی کر پائیں کچھ کا ریکارڈ اپس نہ ہو ڈبل یا ٹرپل آپ کا ریس سارا گورنمنٹ کا نہ کسی کو اندر کریں نہ باہر کریں دنیا کی کسی ملک میں ہے وہ پاکستان گورنمنٹ لے لے اور پاکستان گورنمنٹ اس کو آکشن کر لے اور آکشن کر کے پاکستان کی بہت بڑی ریکوری ہو جائے گی ضرورت ہی نہیں رہے گی اور پھر آگے آپ سب اصلاحات لانے کے بعد پبلک سیکٹر کو ایڈریس کرنے کے بعد اس ملک کے آئین سے لے کے قانون تک کو درست کرنے کے بعد رائٹ پرسن رائٹ جاب لگانے کے بعد پبلک سیکٹر سے لوگوں کی تنخواہ درست کرنے کے بعد لوجیکل کرنے کے بعد سب کچھ کر لینے کے بعد آپ سواب کا تیعن کر دیں اور پھر تمام نظام اگر ٹھیک ہے اور اس کے باوجود کوئی شخص کرتا ہے پھر اس کو سناتے ہیں جو جینے کے صرف مجرم ہیں ان جینے کے مجرموں کو سنایں دینا بنتی نہیں ہے وہ سنایں تو اس دور کے حکمرانوں کو دینا بنتی ہیں جن کی وجہ سے وہ جینے کے مجرم بنے صحیح آپ نے ایک بچے کو چھوٹا بچہ نوارس ایک کو آپ نے جا کے مدرسے میں چھوڑ دیا دوسرے کو آپ نے سندھ کے ڈکیٹوں پاس چھوڑ دیا بعد میں وہ ڈکیٹ بن گیا آپ پہلے یہ تو دیکھیں آپ نے کیا کیا وہ جس کو آپ نے وہ مسجد میں بھیجا وہ عالم دین بن گیا جس کو انہی میں سے لا وارس کو کہیں ڈاکٹر اے کی خانے لے لیا وہ ڈاکٹر پی ای ڈی بن گیا آپ یہ دیکھیں کہ یہ قوم ایسی بنی کیوں ہیں کیا ہماری تعلیمات دین کی ادروائز کیا ہمیں ایسا بنانے بناتی ہیں اگر بنے ہیں اس کے مرکات کون ہے اس کا ذمہ دار کون ہے میں کلیر ہوں وہ اس کا ذمہ دار اس دور کی لیڈریشپ ہے بہت شکریہ سار آپ نے اپنی سفر میں سے وقت نکالا ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے اپنی ہو سندہ مزور کو جہتے دیجئے اللہ حافظ